باب من قدم دعفت اہلہی بلیلن فیقفون بالمزدلفة باب باب من قدم جو آگے بھیج دے قدم یقدم تقدیم آگے روانہ کر دینا دعفت کمزور اہلہی اپنے گھر والے بلیلن رات کے وقت فیقفون بالمزدلفة پھر وہ کھڑے ہو جائیں ٹھہر جائیں کہاں پر بالمزدلفة مزدلفة کے مقام پر وید اونا اور دعائیں کریں ویقدمو اور آگے بھیجیں اذا غاب القمرو جب چاند ڈوب جائے اس سے مراد کیا ہے کہ کمزور لوگ مثلاً بوڑے مثلاً بچے مثلاً کچھ عورتیں اگر وہ ساری رات مزدلفة میں قیام نہ کریں صرف اتنی دیر کریں جتنی دیر میں چاند ڈوب جائے اور یہ تاریخ کونسی ہوگی اور چاند کب ڈوبے گا کونسی تاریخ مزدلفة کو قیام کرتے ہیں صبح دسویں ہوتی ہے نو اور دس کے درمیان کی رات تو آپ دیکھیں کہ جب شروع رات کے چاند ہوتے تو وہ رات کے آخر میں نہیں غروب ہوتے بلکہ آدھی رات کے قریب یا اس سے کچھ کموں بیش آگے پیچھے تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ اگر ساری رات نہ بھی ٹھہرے مزدلفة میں تو کوئی حرج نہیں ان کو چاند ڈوبتے ہی یعنی کچھ قیام تو کریں یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں سیدھے رفات سے آکے وہ آگے میں نہ چلے جائیں اپنے خیموں میں نہیں کیونکہ مزدلفة میں عموماً خیمیں نہیں ہوتے بس ایسے ہی کھلے میدان میں رات گزاری جاتی ہے اور یہ رات بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا چارم رکھتی ہے کہ انسان بلکل ایک ایسے میدان میں پڑا ہوتا ہے کیونکہ صرف رات گزارنی ہوتی ہے نو وہاں پر عرفات میں چونکہ دن گزارتے ہیں دھوپ ہوتی ہے اس لیے وہاں بھی خیمیں لگتے ہیں اور کافی انتظامات ہوتے ہیں کھانے پینے کے بھی اور بھی بہت سی چہل پہل ہوتی ہے لیکن یہاں چونکہ دو دن تھکاوٹ کے آٹھویں کا دن منا میں نومی کا دن عرفہ میں گزر کے بہت تھکاوٹ کی رات ہوتی ہے اور کھانا پینے بھی انسان ایک طرح سے بھول چکا ہوتا ہے یہاں تک کہ مزدلفہ میں پانی بھی بہت مشکل میسر ہوتا ہے اور عموماً یہ کہا جاتا ہے حجاج کو کہ اپنے ساتھ اپنے وضو کا پانی خود تھوڑا بوتل وغیرہ میں رکھ لیں کیونکہ اتنا وسیع میدان ہے کہ وہاں قریب قریب ابھی تک بھی پانی کے انتظامات نہیں ہوئے اور وہ چونکہ صرف رات گزارنی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے اس لئے کوئی خیمہ نہیں لگتا کھلے میدان میں سب لوگ اپنے اپنے چٹائیاں یا جو بھی چیز میسر ہوتی اسے ڈال کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں اور حقیقی معنی میں مٹی کے اوپر سونے کا اور قبر کو یاد کرنے کا بہت زبردست موقع ہوتا ہے کیونکہ میں نے خود جب وہاں تھی تو وہ واحد راتی مناہ میں بھی انتظام ہوتا ہے اور جگہوں پر لیکن یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں واقعی اپنی بے بسی اور محتاجی اور اپنی حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی یعنی جب انسان کسی بھی سامان زندگی کے بغیر کہیں پر ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی حیثیت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اپنے ایش و آرام میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھولے رہتے ہیں لیکن جب ایسی جگہ پر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت یاد آتا ہے کہ حشر کا میدان بھی ہوگا اور بہت ساری اسی طرح دھیروں لوگ ہوں گے نہ گھر کا کوئی سامان ہوگا نہ کوئی کپڑے ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا کیونکہ وہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ لوگ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے بالکل ایسی خالی ہاتھ تو وہ خالی ہاتھ آپ ایک اس پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں نیچے اور نیچے سے زمین کی خوشبو اور گرمی اور وہ سب کچھ ہارا ہوتا ہے بہت مختلف قسم کی فیلنگ ہوتی ہے چونکہ وہاں مختصر قیام ہوتا ہے عرفات سے نکلتے نکلتے آپ کو وہاں پہنچتے بعض وقت آٹھ نو بھی بچ سکتے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹائم اور پھر آپ کو دو نمازیں پڑھنی ہیں کچھ کھانا ہے اگر اور پھر صبح فجر کے وقت اٹھنا بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بالکل صبح ہوتے ہی یعنی ابھی تارے چمک ہی رہے تھے کہ فجر کی نماز پڑھ لی کیونکہ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر مشعر الحرام تو یہ جو مشعر الحرام ہے یہ اسی مزدلفہ کے اندر ہے تو مشعر الحرام یعنی وہ خاص نشانی جو ہے وہ باز وقت میدان سے بہت دور ہوتی اور وہاں پر اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جگہ سے وہاں پر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سورج وہی پر رستے بھی نکل جائے اس لئے پھر جہاں جو کہیں کھڑا ہو جائے تو بہتر ہے ہر شخص وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا جس طرح ہر شخص مقام ابراہیم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا اسی طرح ہر شخص وہ مشعر الحرام کے بالکل پاس کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سا لیکن وہ اصل میں اس کی وسط پر پورے میدان پہ آ جاتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا تھوڑا پانی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو مغرب اور عشاء کے لئے بھی وضو کرنا ہے اور پھر فجر کے لئے اور باقی حاجات اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آس پاس اتنی گرمی کیوں رکھی ہے لیکن جب بھاج کیا تو سمجھ میں آیا کہ اگر یہ گرمی نہ ہو تو یہ اتنے جراسیم ختم ہی نہ ہو یہاں سے تو وہ دھوپی ایک طرح سے ڈس انفیکٹنٹ کا کام کرتی ہے جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جتنی پھر وہ غلازت سے ہو جاتی ہے لوگ کیونکہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے اگر کوئی جوس پیا تو اس کا ڈبا راستے میں پھینک دیا نیپی اتاری تو وہ پھینک دی کھانا کھایا تو ہڈیاں پھینک دی یعنی آپ کو اس سفر میں ہر گندگی کے اوپر سے چل کے جانا پڑتا ہے خاص طور پر منہ کے اندر آپ کو لازمی طور پر چلنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو کنکریہ مارنے کے لیے گاڑی میں نہیں آب جا سکتے آپ کو ہر صورت میں وہاں چلنا ہے اور جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں ہر چیز آتی ہے اور اس وقت جو طبیعت مطلعاتی ہے تو وہ جو ایک حسین خواب ہوتا ہے حج کا وہ بالکل ایک دوسرا منظر نظر آتا ہے جس ساری غلازت کو اگنور کر کے دعائیں مانگنا اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنا انتہائی مشکل کام ہے تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف جسم کا جہاد نہیں یہ نفس کا بھی جہاد ہے اور بڑا شدید جہاد ہے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ امت میں اس وقت جو جہالت عام ہے اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان سب کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر انسان کہیں پر بھی ٹیمپر لوس کر لے اور بولنا شروع کر دے تو ولا جدال فی الحج اجازت ہی نہیں ولا فسوق کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کر سکتے یعنی سب کچھ دیکھو بھی اور سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول بھی رکھو زبان سے بھی اگر آپ لفظ نکالتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ اگر آپ جو گندگی پھینک کے جا چکے ہیں ان کو اگر آپ برا بھلا کہہ بھی رہے ہیں تو ان کو تو خبر نہیں کہ آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں اس لیے حقیقی معنوں میں ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا حدثنا یحیٰ بن بکیر حدثنا اللیس ان یونس ان ابن شہاب قال سالم وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ دَعْفَةَ أَهْلِهِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھیج دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں میں سے کمزور کو فَيَقِفُونَ پھر وہ کھڑے ہوتے اندل مشر الحرام مشر الحرام کے پاس بِالْمُزْدَلِفَةِ مُزْدَلِفَةِ مُزْدَلِفَةِ مِن جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر او اشد ذکرہ فَيَسْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَدَالَهُمْ جو بھی ان کو جتنا بھی توفیق ہوتی جو ان کے سامنے ہوتا اتنا ذکر کر لیتے سُمَّ يَرْجِعُونَ پھر لوٹتے قَبْلَ اَن يَقِفَ الْإِمَامُ اس سے پہلے کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو وَقَبْلَ اَن يَدْفَعَ اور اس سے پہلے کہ لوٹے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَن تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو آگے چلے جاتے منا میں لِسَلَاةِ الْفَجْرِ فجر کی نماز سے پہلے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَادَ ذَالِك اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ اس کے بعد جاتے تھے فَإِذَا قَدِمُ پھر جب وہ آگے بڑھتے رم الجمرہ تھا تو جمرہ کو کنکریاں مار لیتے وَقَانَ اِبْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يقول اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اَرْخَسَ فِي أُلَائِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رخصت دی ہے کن کو کمزور بچوں عورتوں بوڑھوں وغیرہ کو کہ وہ تھوڑی دیر مزدلفہ میں قیام کر کے پھر منا چلے جائے فجر منا میں پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کنکریاں بھی مار لیں اب یہاں ابن عباس کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا کہاں سے بھیج دیا من جمع مزدلفہ سے کب بھیج دیا بلائل رات کو ہی بھیج دیا یہ بھی چھوٹے تھے اصل میں حدثنا علی حدثنا صفیان قال اخبرنی عبید اللہ ابن ابی یزیدہ سمع ابن عباس رضی اللہ انہما یقول انا ممن قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت المزدلفتی فی دعفت اہلہی انا میں ممن ان میں سے قدما جن کو بھیج دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت المزدلفہ مزدلفہ کی رات کو فی دعفت اہلہی اپنے گھر والوں کے کمزور لوگوں میں حدثنا مسدد ان یحیہ ان ابن جرائچ قال حدثنی عبداللہ مولا اسماء ان اسماء انہا نزلت لیلت جمعن اند المزدلفتی فقامت تسلی فسلت ساعتن سم مقالت یا بنی حل غاب القمر حضرت اسماء سے روایت ہے کہ انہا نزلت کہ وہ اتری لیلت جمعن مزدلفہ کی رات کو اند المزدلفہ مزدلفہ کے پاس فقامت تسلی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگیں فسلت ساعتن تو تھوڑی دیر نماز پڑھیں سم مقالت پھر کہنے لگیں یا بنی اے بچے حل غاب القمر کیا چاند چھپ گیا یعنی یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ جساں یسلون کانل اہل قل ہی مواقیت لنناس والحج اب حج میں نہ صرف یہ کہ حج کے ایام بلکہ یہاں بھی چاند کا استعمال ہو رہا ہے کہ مزدالفہ سے اگر جلدی بھی نکلنا ہو تو کم از کم اتنی دیر ضرور رکا جائے جتنی دیر میں چاند غروب ہو جائے پوچھنے لگیں کہ کیا چاند غروب ہو گیا قلت لا میں نے کہا نہیں فسلت ساعتن پھر کچھ دیر اور نماز پڑھتی رہی تو مقالت حل غاب القمر پھر کہنے لگیں کیا چاند غروب ہو گیا قلت نام میں نے کہا جی ہاں قالت تو کہنے لگیں فر تحلو تو چلو کوچھ کرو فر تحلنا تو ہم چل دیئے ومدینا اور ہم چلتے رہے حتی رمت الجمرتا یہاں تک کہ انہوں نے کنکریاں مار لیں جمرہ کو سم رجعت پھر لوٹی فسلت صبح فی منزلہا تو انہوں نے کنکریاں مار کر صبح کی نماز پڑھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون فجر کی نماز سے پہلے بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں فقلت لہا تو میں نے ان سے کہا یا ہنتہو ما ارانا اللہ قد غلسنا میں نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اندھیرہ ہی ہے غلسنا غلس کہتے ہیں اندھیرے کو قالت یا بنیہ کہنے لگیں یا بچے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازنا اجازت دی تھی لزعنی عورتوں کو سفر کی زعینہ کہتے ہیں سفر کرنے والی عورت کو اور زعینہ کو جعوے کو بھی بولتے ہیں جس پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا ہے یوم زعنکم و اقامتکم قرآن پاک میں آتا ہے نا زعنکم تو زعنکم یعنی تمہارے سفر کے دن و اقامتکم اس کے برعکس تمہارے قیام کے دن تو زعینہ اسی سے ہے اور زعن وہ عورتیں جو سفر کریں اب یہاں ایک اور بات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسمہ کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے یعنی صرف حضرت اسمہ اکیلی نہیں تھی بلکہ جب وہ نکلی تو غلام کو بھی ساتھ لے نکلی یہ جو عبداللہ ہے نا جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں اور اس حدیث سے مختصر انخلاصہ کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت اسمہ نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی ان لوگوں کو جو کمزور ہوں یہ کسی عذر کی وجہ سے مزدلفہ میں ساری رات قیام نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ چلے جائیں اور جا کر باقی حجوم کے پہنچنے سے پہلے ہی کنکریاں بھی مار لیں اور نماز پڑھ لیں حدیثنا محمد ابن کسیر اخبرنا سفیان حدیثنا عبد الرحمن ہوا ابن القاسم ان القاسم انعائشتہ رضی اللہ عنہ قالت استعزنت سودت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت جمعن استعزنت اجازت مانگی کس نے سودہ حضرت سودہ نے کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب لیلت جمعن مزدلفہ کی رات وقانت سقیلتا سبتتا اور وہ بھاری بھر کم عورت تھی یعنی جسم بھاری تھا ان کا فَأَذِنَ لَهَا تو ان کو اجازت دی کس بات کی اجازت دی یعنی وہاں سے سوار ہونے کی کوچھ کرنے کی جلدی جانے کی حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح ابن حمید حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم مزدلفہ میں ٹھہرے اترے حضرت سودہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی حتم کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا یعنی جب بہت زیادہ لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے بعض اوقات ہڈی پسلی ٹوٹنے کا بھی وَقَانَ تِمْرَأَةً بَتِئَةً اور وہ آہستہ چلنے والی عورت تھی بَتِئَةً یعنی آہستہ کام کرنے والی یا سست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فَأَذِنَ اللَّهَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَتْمَةِ النَّاسِ تو وہ چل پڑی لوگوں کے حجوم سے پہلے ہی وَأَقَمْنَا اور ہم ٹھہرے رہے یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب عورتیں کمزور ہیں اور سب عورتیں چلی جائیں نہیں حضرت عائشہ کہتی ہی کہ ہم ٹھہرے رہے حَتَّى أَسْبَحْنَا یہاں تک کہ ہم نے صبحوں کی نَحْنُ ہم نے سُمَّ دَفَعَنَا بِدَفْعِهِ اور ہم چلے آپ کے چلنے کے ساتھ فَلَأَنْ أَكُونَ استعزنتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اجازت لیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم استعزنت سعودہ تو جس طرح حضرت سعودہ نے اجازت لی احبو علیہ تو مجھے بھی یہ بات پسند ہوتی من مفروحن بھی ان چیزوں میں سے جن پر خوش ہوا جاتا ہے یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں یعنی اگر میں بھی حضرت سعودہ کی طرح آپ سے اجازت لیتی تو مجھے خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا یعنی یہاں پر یہ دراصل بتانا کیا چاہتی ہیں کہ میری سوکر نے اگر اجازت لی تو کوئی برا کام نہیں کیا یعنی اگر میں اجازت لے لیتی تو مجھے بھی یہ بات اچھی لگتی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بعد میں رہنے سے جس طرح حجوم کے اندر وہ سب کرنا مشکل تھا تو اس سے بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی چلی جاتی یہاں کہ اس سے شاید کوئی منصق چھوٹ گیا ہے نہیں اس کا حج ہو گیا ہے آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حجر اسود کو بوسا دینا بہت اچھا کام ہے اور اس کی گواہی ہوگی قیامت کے دن اور وہ سب باتیں اپنی جگہ بہت نیکی کی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بوسا دیتے ہوئے مردوں سے ٹکرا جائیں تو سارا لطف ختم ہو جاتا ہے یوں لگتا جیسے جرم کر کے لوٹیں اس لئے ہمیشہ اتیار کریں اگر دیکھیں چانس ہے اور ٹکرائے بغیر کر لیں گے تو کر لیں نہیں تو چھوڑ دیں اور اس چھوڑنے پہ ملال نہ کریں کہ چھٹ کیوں گیا یعنی کوشش ضرور کرنی چھے کہ کوشش کے بغیر تو آپ کسی وقت بھی نہیں کر سکتے لیکن بعض وقت ایسا چانس ہوتا ہے کہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں یہ مجھ سے پہلے کون کر رہا اور مجھ سے بعد کون کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں ایسی نیکی کرنا کہ جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم انسان نیکی کرے اور اس کا لطف بھی نہ اٹھائے اور الٹا یوں سمجھے کہ جیسے گناہ کما کے آگیا ہے تو پھر اس نیکی کو نہ کرے بابن متا یسلی الفجر بجمئن متا کب یسلی نماز پڑھے الفجر فجر کی بجمئن مزدلفہ میں حدثنا عمر بن حفظ ابن غیاس حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثن امارہ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سَلَّا صَلَا تَلْ لِغَيْرِ مِقَاتِهَا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو بغیر اپنے وقت کے اللہ صلاتینی مگر دو نمازیں جمع بین المغرب والعشائی آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کے درمیان وَسَلَّا الْفَجْرَ قَبْلَ مِقَاتِهَا اور فجر کی نماز اپنے وقت سے کچھ پہلے پڑھی یعنی جو عام طور پر آپ کی روٹین تھی اس سے ذرا سا اور پہلے اس کو کر لیا اس کا یہ نہیں مطلب کہ وقت سے ہی پہلے پڑھ لیا یعنی مِقَات جس وقت پہ آپ پڑھا کرتے تھے اس سے کچھ ارلی پڑھ لیا یہ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نکلا عبداللہ کے ساتھ یہ عبداللہ بن مسود ہیں یہاں پر جب حضرت عبداللہ بن عمر آتا ہے تو وہاں پر ابن عمر پھر آ جائے کرتا ہے یہ عبداللہ بن عمر پورا آتا ہے الہ مکہ تا مکہ کی طرف سم قدمنا جمعا پھر ہم مزدلف آئے جمعا یہاں مزدلفہ کے لئے استعمال ہو رہا لفظ فَسَلَّ السَّلَاتَيْنِ تو آپ نے دونوں نمازیں پڑھیں کُلَّ سَلَاتٍ وَحْدَهَا ہر نماز اکیلے ہی بِعَذَانٍ وَإِقَامَتٍ آزان اور اقامت کے ساتھ وَلْأَشَاءُ بَيْنَهُمَا اور کھانا ان دونوں کے درمیان یہاں یہ لفظ بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے عشاء اور ایک ہوتا ہے عشاء ان دونوں میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے عشاء نماز کے لئے ہوتا ہے اور عشاء رات کے کھانے کے لئے وَلْأَشَاءَ بَيْنَهُمَا اور کھانا دونوں کے درمیان سُمَّ سَلَّ الْفَجْرَا پھر فجر پڑھی ہی نَ تَلَى الْفَجْرُ جَبْ فَجر تُلُو ہو گئی قَائِلُنْ يَقُول کہنے والا کہتا تھا تَلَى الْفَجْرُ فجر تُلو ہو گئی وَقَائِلُنْ يَقُول اور کچھ کہنے والے کہہ رہے تھے لَمْ يَتْلُعِ الْفَجْرُ فجر نہیں تلو ہوئی جیسے عام طور پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے ایک شخص کو اندھیرہ زیادہ محسوس ہو رہا دوسرا کہہ رہا ہے نئی وقت ہو گیا ہے تو ہرے کی اپنی اپنی فیلنگ کی بات ہے اور یہ اختلاف اس لئے کہ بہت ارلی وقت تھا سُمَّ قَالَا پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاتین سلاتین حُوّلتا کہ یہ دو نمازیں جو ہے اپنے وقت سے ہٹا دی گئیں ان وقت ہما فی حاضل مکان اپنے وقت سے اس مقام پر المغرب والعشاء مغرب رشاء فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا تو نہیں آتے لوگ مُزدلِفَ حَتْتَى يُعْطَمُ یہاں تک کہ اندھیرہ چھا جاتا ہے وَسَلَاطَ الْفَجْرِ حَاظِ حِصَانُ اور فجر کی نماز اس گھڑی میں یعنی جب ابھی شک ہی ہو کہ فجر نکلی بھی ہے کہ نہیں سمہ وقفہ پھر کھڑے ہوئے حتیٰ اسفرہ یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی یعنی یہ کھڑے کہاں ہوئے کہ یہ کون سا وقفہ ہے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں کھڑے ہو کر ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ وقفہ ہے ایک تم عرفہ میں وقوف ہوتا ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا فجر کی نماز بہت جلدی پڑھ لی سمہ وقفہ پھر کھڑے ہو گئے کب تک کھڑے رہے آپ حتیٰ اسفرہ یہاں تک کہ خوب صبح روشن ہو گئی سمہ قالا پھر فرمایا لَوْ أَنَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَادَ الْآَنَ أَسَابَ السُنَّةَ عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین اب چل پڑے تو وہ سنت کو پا لیں اس وقت حضرت عثمان امیر حج تھے یا امیر وقت تھے فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرًا أَمْدَفْعُ عُسْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وہ کہتے ہیں کہ فَمَا أَدْرِي میں نہیں جانتا أَقَوْلُهُ كَانَ قَوْلُهُ سے مراد عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہوا اَسْرًا جلدی أَمْدَفْعُ عُسْمَان انہوں نے پتھر پھینکے یا رمی کی یا من نہرِ نہر کے دن یہاں سے کیا بتا چلتا ہے کہ لوٹنا کب چاہیے یعنی مسنون لوٹنا کیا ہے روشنی ہونے کے بعد جبکہ بچے اور عورتیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں یہ سنت بھی پھر کونسی ہوئی غیر معقدہ یعنی جس کا کرنا تو افضل ہے اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے اس سے آپ دیکھیں نا کہ دین میں کتنی غصت اور سہولت ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں جانا ہی سختی ہے پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں اس لیے کہ آپ پھر تو کوئی کام کریں ہی نا پھر تو زندہ رہنا بھی ایک سختی ہے کہ آپ کہیں کہ ہر روز کھانا پکانا پڑتا ہے اور کھانا پڑتا ہے اور سونا پڑتا ہے اور جاگنا پڑتا ہے تو پھر تو ساری زندگی ایک مشکت ہے یعنی جب دین میں سہولت کی بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بُعِسْتُ بِالْحَنِیفِيَتِ السَّحْلَةِ السَّمْحَا کہ میں دینِ حنیف کے ساتھ بھیجا گئے ہوں جو بہت آسان ہے بڑا خوشگوار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اپنی جگہ پر ہیں لیکن بوقتِ ضرورت بوقتِ عذر ان فرائض میں رخصت بھی دے دی جاتی ہے باب متہ کب مزدلفہ سے مزدلفہ سے کب چلنا چاہیے حدثنا حجاج ابن منحال حدثنا شعبہ انبی اسحاق سمعت عمر ابن مینون یقولو شہدت عمر رضی اللہ عنہ صلع بجمعن الصبح میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی مزدلفہ میں صبح کی ثم وقفہ پھر کھڑے ہو گئے فقالا پھر کہنے لگے ان المشرقین کہ مشرق لوگ جو تھے کانو لا یفیدونا نہ لوٹتے تھے حتی تطلو الشمس یہاں تک کہ سورج تلو ہو جاتا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے اشرق سبیر چمک جا سبیر سبیر پہاڑ کا نام ہے پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے آتی تو کہاں پر ٹھہرتی تھی سبیر کے جوف میں تو یہ انچا پہاڑ تھا اس لیے پہاڑی کے جو اوپر کے حصے ہوتے ہیں یعنی چوٹی ہوتی ہے جب سورج تلو ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ چمک اٹھتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے تو یہاں کیا پتا چلتا ہے کہ مشرقین جو تھے سورج نکلنے پر روانہ ہوتے تھے وَإِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خالفہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی مخالفت کیا تھی سُمَّا افَادَ قَبْلَ یہ الگ بات ہے کہ آپ نکل رہے ہیں اور ابھی مزدلفہ سے نکل نہ پائیں تو سورج اچھی طرح چمک جائے کیونکہ رش میں ہر سنت کو فالو نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ نیت اور ارادے کی بات ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے لیکن آپ کے ہاتھ کس طرح بندے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح مجبور ہیں اور کس طرح رکے ہوئے ہیں تو یہ دو الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں تلبیہ اور تکبیر پڑھنا غدات النہری یوم النہر کی صبح حتی یرمی الجمرہ تھا یہاں تک رمی کرے جمرہ کو والارتداف فیسیر اور اپنے ساتھ سواری میں کسی کو بٹھا لینا چلتے وقت ارتداف پہلے بھی میں بتا چکے ہوں ردفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا کسی چیز کا یہ جو شیر میں آپ ردیف اور قافیہ لفظ پڑھتے ہیں ہر زبان میں شیر ہوتے ہیں اور شیر میں قافیہ وہ ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے اس آخری لفظ سے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے مثال کے طور پر یہ اونٹ ہے اور ایک سوار یہاں بٹھے تو جو اس کے پیچھے بٹھے گا وہ اس کا ردیف کہلائے گا یعنی جو اس کے ساتھ آ رہا ہے اور سیر کا کیا مطلب ہے یہاں چلنا کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے عرفہ سے الى المزدلفہ مزدلفہ تک ثم اردف الفضل پھر فضل سوار ہو گئے من المزدلفہ الى منا مزدلفہ سے منا تک قالا فرمایا فَقِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزِلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرِ اقبَةِ تک پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہے باب فَمَنْ تَمَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي الْقَوْلِهِ تَحَالَ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام فَمَنْ تَمَتْتَعَ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے بِالْعُمْرَةِ عُمْرَةِ الْحَجِّ حَجْ تَك یعنی حج کے ساتھ فَمَسْتَيْسَرَ تو جو بھی میسر آئے مِنَ الْحَدِي قُربانی میں سے یعنی اسے قربانی کرنا چاہیے لیکن فَمَلْلَمْ يَجِد جسے قربانی نہ ملے تو وہ کیا کرے روزے رکھے کتنے سلاسہ تایام مِنَ الْحَجِ جمرا قَالَ سَأَلْتُ عَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَتِ ابو جمرا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے حج تمتوں کے بارے میں پوچھا فَأَمَرَنِي بِحَا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِي تو میں نے آپ سے حدی کے بارے میں پوچھا یعنی میں نے متع کے بارے میں اجازت لی یا پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کر لو عَمَرَنِي حکم دیا مجھے یعنی کرنے کا پھر میں نے حدی کے بارے میں پوچھا اور حدی کیا ہوتا ہے کونسی قربانی جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے یا حرم میں کی جاتی ہے فَقَالَتُ قَحَا فِيهَا جَزُورٌ اَوْ بَقَرَةٌ اَوْ شَاتٌ کہ حدی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے جزور اونٹ بقرہ گائے شات بکری او شرکن فی دمن یا شریک ہو جائے یعنی دم میں یعنی اونٹ گائے وغیرہ میں شرکن یعنی شرکت کر لے یعنی پوری اگر گائے نہیں دے سکتا تو نہ دے جیسے کہتے ہیں گائے کے ساتھ حصے یعنی اس میں شریک ہو جائے کسی کے ساتھ آلہ وہ کہتے ہیں وَقَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوْهَا کہ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا کس کو حجِ تمتو کو فَنِمْتُ تُمَسُوْ گِا فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ تو میں نے خواب میں دیکھا قَأَنَّ انسانًا نِيُنَادِ کہ گویا کوئی انسان آواز دے رہا ہو حج مبرور وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ کہ حج مبرور اور حج تمتو مقبول فَأَتَيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ تو میں ابن عباس کے پاس آیا رضی اللہ عنہما فَحَدَّستُهُ تو میں نے ان کو خواب سنایا فَقَالَ تو کہا اللہ اکبر سُنَّتُ عَبِ الْقَاسِم صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ وَقَالَ آدَمُ اور آدم نے کہا وَوَحَبِ ابْ جُرَيْجِ وَغُنْدَرَ اَن شُعْبَ اُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ان کی روایت میں مُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ کی بجائے کیا ہے اُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌ مَبْرُورٌ بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ رُكُوب سوار ہونا الْبُدْنَا اُونْتْ پر یا گائے بیل پر لِقَوْ لِهِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْبُدْنَا اور قُربانی کے جانور جَعَلْنَا هَا بَنَایا ہم نے ان کو لَكُمْ تُمْحَارِ لِيَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے لَكُمْ تُمْحَارَ لِيَ فِيْهَا اسْمِ خَيْرٌ بھلائی ہے فَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا تو ذکر کرو اللہ کا نام ان پر سوافا کتار باندھ کر صف کے اندر فَإِذَا وَجَبَتْ پھر جب لگ جائیں جنوب وہاں ان کے پہلو یعنی گر پڑیں اپنے پہلووں کے بل الَا قَوْلِهِ تعالیٰ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ تو یہاں یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ بدن جو ہیں قربانی کے جو جانور ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں اب جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا اس پہ ہم سواری کر سکتے ہیں یا وہ وقف ہو گئے اور اہوہم اسے استعمال نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو قَالَ مُجَاہِد مجاہد کہتے ہیں سُمِّيَتِ الْبُدْنُ لِبُدْنِهَا کہ بدن کو بدن نام کس لئے رکھا گیا ان کے بدن کی وجہ سے یعنی بڑے بدن والے جسم والے وَالْقَانِحْ اور قَانِحْا کا کیا معنی ہے یہ اس آیت میں آگے جا کے آتا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو وَالْقَانِحْسَائِلْ قَانِحْا ویسے تو قنات کرنے والے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد کیا ہے اس سے سوالی یعنی فقیر وَالْمُعْتَرْ اور مُعْتَرْ اس کا معنی بھی فقیر ہے الَّذِي يَعْتَرُ بِالْبُدْنِ وہ فقیر جو گھومتا پھرتا ہے کس کے لئے بدن کے لئے مِنْ غَنِيِّنْ اَوْ فَقِيرٍ غنی میں سے یا فقیر میں سے قانے تو فقیر ہی ہے لیکن مُعْتَرْ کونسا فقیر ہے جو گوشت کٹھا کرتا پھرے خواہ وہ فقیر ہو یا فقیر نہ بھی ہو آپ نے دیکھا ہوگا جو قربانی کا موسم آتا ہے تو بہت سے لوگ مانگنے کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی دو اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا ہے چلے جاؤ نہیں تھوڑا سا کچھ پکڑا دیں اور وہ تھوڑا بھی لے کے راضی ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ہیں تو ایک ہی کی ووٹی آ سکتی ہے وَشَعَائِرُ اللَّهُ شَعَائِرُ اللَّهُ کا کیا مطلب ہے استعزام البُدْنِ استعزام عظمت سے ہے یعنی عظمت کرنا احترام کرنا البُدْنِ کس کی؟ قربانی کے جانور کی وَاستحسان ہوا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وَالْعَتِيقُ اور عطیق کیا ہے؟ اِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَتِيقُ کہ چھڑانا اس کا جبباروں سے یعنی عطیق دراصل البیت العطیق ہے اور بیت العطیق اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بڑے بڑے جابروں کا زور اس پہ نہیں چل سکتا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے وَجَبَت وَجَبَت کمانا کیا ہے؟ سَقَتت گر پڑا الَلْعَرْضِ زمین کی طرف وَمِنْهُ اور اسی سے ہے وَجَبَت الشمسُ کے سورج گر پڑے یعنی غروب ہو جائے مراد یہ ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف اَخْبَلَنَا مَالِك اَنْ اَبِ الزِّنَاد اَنْ الْعَارَج اَنْ اَبِي حُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ اَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ رَآ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَتًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو لے جا رہا تھا قربانی کا جانور بدنہ فقالا تو آپ نے فرمایا اِرْقَبْحَ اس پہ سوار ہو جاؤ فقالا تو کہنے لگا اِنَّهَا بَدَنَتُن کہ یہ قربانی کا جانور ہے فقالا تو آپ نے فرمایا اِرْقَبْحَ اس پہ سوار ہو جاؤ فقالا پھر اس نے کہا انہا بدنا تن کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے فقالا تو فرمایا ارکبہ ویلک تیرا ناس ہو اس پہ سوار ہو جا پس ثانیتے پس ثالثتے دوسری یا تیسری مرتبہ جب اس نے وہی بات کی تو آپ نے اس کو پھر سختی سے سمجھایا ویلک یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اعترام ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی سواری کی جانور قالا ارکبہ آپ نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جا قالا ارکبہ سلاسا تین دفعی فرمایا سوال ہے حج پر جا کر کیا نماز کسر کرنا ہوگی اس میں یہ کہ حج میں عموما تو آپ وہاں پر کافی دنوں کے لیے جاتے ہیں جیسے فارٹی ڈیز شاید آج کل ہے یا تھرٹی ڈیز تو اس میں آپ کیسے قسر کر سکتے ہیں جب آپ مکہ کے اندر یا بیسے بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو قسر کیا کریں گے لیکن اگر آپ بہت تھوڑے دن کے لیے تو گھر پر آپ پڑھیں گے تو آپ قسر پڑھیں گے اور اگر وہاں امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے اور منہ عرفات میں تو اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میدان عرفات میں زہر اور اثر جمع کر کے کس وقت پڑھی جاتی ہیں حدیثیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں دوپیہ ڈھلتے ہی پڑھ لی جاتی تھی یعنی ابھی اثر کا اول وقت بھی داخل نہ ہوا جی ہاں اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہاں آزان ہوتی اور خطبہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے تو وہ اسی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں یعنی فوراں زوال کے بعد وقوف کرنے سے کیا مراد ہے عورتیں اس سلسلے میں کیا کریں یعنی کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگیں اپنے خیمے میں جہاں بھی آپ ہیں بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں کیونکہ اصل میں کھڑے ہونا اس دن ثواب کا کام ہے اگر امام کی آواز نہ آئے مزدلفہ میں تو عورتیں کیسے بغیر علیدہ علیدہ آزان کے دو نمازیں پڑھیں جیسے یہاں پر آزان کے بغیر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ ہوگا یہ کہ ہر ایک اپنے خیمے پر آزان دے لے گا اور عورتیں اکیلی تو حج کوئی نہیں کرتی مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ مرد آزان دے دیتے ہیں اور قریب قریب کے خیموں والے ایک ایک جگہ پر آکے پڑھ لیتے ہیں عرفات میں بھی اپنی اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ملا کر زہر اور اسر پڑھتے ہیں بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کچھ لوگوں کا کام صرف اعتراض ہوتا ہے مزدلفہ کی رات قیام مزدلفہ کب تک ضروری ہے اس میں یہ کہ فجر کی نماز تک فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلنے والا ہو تو اس وقت جو ہے وہ چل سکتے ہیں اگر رات گیارہ بجے وہاں سے نکل جائے اس لیے کہ لکال جو دیتے ہیں آپ کو اور کنکری مارتے ہوئے مکہ آ جائے پیدل کیا تکلف ہے پیدل آنے کا زواری اگر ملے تو اسی پر آئے یہ مسنون عمل تو نہیں ہے اگر کوئی ایسا ہی کرتا ہے کہ رات گیارہ بجے وہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر کنکریہ مار کے رات ہی کو صبح تک وہ مسجد حرام پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن سنت ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں وہ عید کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے عید کی نماز حجاج کے اوپر رش کی وجہ سے آپ کو پہلے نکال لیا گیا اور آپ کنکریہ بھی مار چکے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب حرم بھی جا سکتے ہیں تو پھر چلے جائیں لیکن اس چیز کو چھوڑ کر یعنی مزدلفہ کا قیام رات کے وقت زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ پہ لازم نہیں جو آپ کو پہلے نکال لیا گیا